اسلام علیکم ویوورز امید ہے آپ سب خید ید سے ہوں گے آج میں حاضر ہوں ایک نیو ویڈیو کے ساتھ ایک نیو ریسیپی لے کے جو کہ پیزا بہت ہی یمی اور لو بجٹ میں بننے والی تو سب سے پہلے اگر آپ نیو ہے میرے چینل پہ تو پلیس سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ میری ہر آنی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے آپ کا لائک اور سبسکرائب میرے لیے بہت ضروری ہے تو پلیس لائک کریں تو آئی سب سے پہلے ہم ڈو بناتے ہیں جس کے لیے مجھے چاہیے دو کپ میدہ ہاف ٹی سپون سوڈا بیکنگ سوڈا ہاف ٹی سپون شوگر پاودر ہاف ٹی سپون نمک اور ایک کپ دہی جس سے ہم اس کو گون دیں گے دہی سے کیا ہوگا کہ ہماری ڈو جو ہے وہ نرم بنے گی اس کو اچھے سے گوننا ہے ایسے ہاتھوں کی مدد سے اس طرح گول گول کرتے جائے سٹارٹ میں اس کو رفلی گون دیں گے گی ڈالا مجھ سے مس ہو گیا تو اب میں اس میں گی ڈالتی ہوں ایک ٹی بل سپون اور اس کو اس میں اچھے سے گون لیں گے اس کو مکس کریں گے اچھے سے اس کو گول سا پیڑا بنا کے اس کو پھر رسٹ پر رکھیں گے پندرہ منٹ تو اس کے بعد ہم اس کو ایک گیلے کپڑے سے کور کر لیں گے اور آدھے گھنٹے کے لیے رسٹ پر چھوڑ دیں گے اب باری ہے وائٹ سوچ کی جس کے لیے مجھے چاہیے ایک کپ دودھ چار چمچ میدہ ون ٹیبل سپون گی ہاف ٹی سپون نمک اب ایک پین میں گی گرم کریں گے اور میدہ ایڈ کر کے ان کو مکس کریں گے اچھے سے پکائیں گے اس سٹیج میں ہاتھ تیزی سے چلانا ہے تاکہ ہمارا میدہ اچھے سے مکس ہو جائے اور نیچے لگے نا اب ہم اس میں دور ڈیٹ کریں گے اور مکس کرتے جائیں موسیقی 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 ایک پیاس ان سب کو ایک پین میں ایڈ کریں اور ساتھ میں ایک گلاس پانی ڈال لیں اب دیمی آنچ پر پانچ منٹ تک اس کو پکائیں اب ڈکن ہٹا کے چیک کریں گے یہ ریڈی ہے اور اس کو بلینڈر میں ڈال کے بلینڈ کریں گے اب ایک پیر میں اوئل یا گی ایک چمچ ڈال کے پیس ڈال کے ان کو پکائیں گے اس میں مسالے اٹ کریں گے ون ٹی سپون دڑا مرچ اور اگینو ون کارٹر نمک ہاف ٹی سپون اب ان کو بھنیں گے اچھے سے مسالوں کو اور یہ اب بلکل ریڈی ہے اب آدھا گھنٹہ ہو چکے تو اپنی ڈو چیک کرتے ہیں یہ سیٹ ہو چکا ہے تھوڑی سی جو کمی پیشی ہوگی وہ اب ہم اس میں پوری کریں گے تھوڑا سا ہاتھ لگا کے اس کو گھنڈ دیں گے اب بیلنس سے اس کو گول روٹی بنائیں گے پیزا پین میں اس روٹی کو رکھیں گے اور فوق کی مدد سے اس کے درمیان میں سے سراخ کر دیں گے اور سائٹ سے اس کو انگلیوں سے پریس کریں گے تاکہ اس کی سائٹ ایجز اچھی سی موٹی بنیں گے اب جو سوس ہم نے بنایا تھا اس کو اس ڈو پہ لگا دیں گے اب سوس لگانے کے بعد وائٹ سوس لگائیں گے اب جو ویجیٹیبلز میں نے کاٹ کے رکھی تھے اس کے اوپر ہم لگائیں گے پیاز شملا میرچ ہری میرچ چماٹر اور ان کو ترتیب سے رکھتے جائیں گے اگر آپ چکن ایڈ کرنا چاہے تو بھی ایڈ کر سکتے کیونکہ میں نے آپ کو لو بیجیٹ پیزا بنانا سکایا تو اس لئے میں نے چکن ایڈ نہیں کیا اور یقین کرئے بہت مزے کہو گا بلکل چیز پیزا کی طرح ہی اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے کتنا خوبصورت نظر آ رہا ہے گانش کرنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے اب اسی طرح شملا میرچ ہمیس میں لگائیں گے اور باقی جو وائٹ سولز بجا تھا آپ اس میں ڈال دیں گے اور تھوڑی سی دیڑا میچ ہم اس کی اوپر چڑک دیں گے اب ہم اس کو بیک ہونے کے لئے اون میں ون ایٹی سنٹی گریٹ پر رکھ دیں گے دس منٹ کے لئے دس منٹ ہو چکے تو اب اس کو نکالیں گے زبردست بہت مزے کہ لگ رہی ہے اب اس کو ہم ڈش آؤٹ کریں گے یہ بلکل ریڈی ہے بہت خوبصورت نظر آ رہا ہے خوشبو بھی بہت زبردست ہے آپ کو پسند آئے تو پلیس لائک کریں سبسکرائب کریں اور اگلی ویڈیو تک دعاوں میں یاد رکھیں بہت خوبصورت ہے اللہ حافظ مطمئusto مطمئ울 ontogo مچوں اگلی ویڈیو تک دیو ٹ Patient وہ бизнес بہت خوبصورت کا خ SM بہت خود بہت خوبصورت بہت خ slaست موسیقی